جو ایک منحوس شخصیت ہے کہ جو اس نے پھر اپنے کوئی کلیب جاری کیا تو کہا کہ صاحب یہ عقیدہ ہو عقیدہ ہو یہ اور تمام صوفیوں کے خلاف اس کا ذہر اگلا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آدھے سے اس کے کون لوگ ہیں جس کی حمایت کر رہے ہیں اور یہ کون مہمت ہیں جس کی حمایت کر رہے ہیں کیونکہ اس سے سارے مسلمانوں کو ایک ایک کر کے رفتہ رفتہ سب کو مخالف کر دیا ہے شیعہ تو پہلے ہی مخالف تھے جس کے کسی نہ مجلس میں جا سکتا ہے نہ کسی محفل میں آ سکتا ہے نہ کسی شادی میں آ سکتا ہے کسی نے بڑا اچھا جمعہ کہا ہے کہ صرف یہ میتوں کے لئے محدود ہو گیا ہے صرف میتوں میں شرکت کرتا ہے کیونکہ میت میں غم کا ماحول ہوتا ہے لہذا اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہاں میرے ساتھ کے مسلم کی نہیں ہوگی لہذا صرف میتوں میں شریک ہوتا ہے نہ کسی شادی میں شریک ہوتا ہے نہ کسی اب آپ دیکھیں کہ ہوتا یہ ہے ہمارے لکھنوں کا طریقہ یہ ہے کسی میت میں اگر کوئی شریک ہوتا ہے اب پتہ نہیں کہا کہ یہ بن گیا ہے قانون تو پھر وہ کسی دوسرے گھر میں نہیں جاتا ہے کسی دوسرے گھر میں نہیں جاتا ہے بلکہ پہلے ہو جاتا ہے مسجد وہ مسجد جا کر پھر وہ کسی دوسرے ملے جاتا ہے اگر ڈائریکٹ ملنے چلا جائے کسی سے تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے اب یہ میتوں میں مسلسل شریک ہو رہا ہے مسجد آتا نہیں ہے تو اس سے بڑا منحوس اور کون ہوگا ہے لہذا اس کو کبھی بھی اپنے گھر میں نہ بلائیے گا یہ کیونکہ سوائے مسجدوں کی یہ کہیں جائی نہیں رہا ہے اور منحوسیت اتاننے کے لئے مسجد نہیں آتا ہے اس کو گھر میں اگر کوئی بلائے گا تو ساری منحوسیت اس کے ساتھ ساتھ چلی جائے گی لہذا اگر کوئی اپنی بھلائی جاتا ہے تو اس کو کبھی اپنے گھر میں دعوت نہ دیکھ کیونکہ ساری منحوسیت جو اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے تو اب یہ اوہ صوفیوں کے خلاف سے بلنا شروع کر دیا صوفی پورے ناراض ہیں پورے ہندوستان بھر تو ہماری آر ایسس کے لوگوں سے بھی گتارش ہے کہ یہ نہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسجد دے دوں گا وہ بھی یہ بھی ہماکت کی بات ہے کہ مسجد دے نہیں سکتا وہ اس کے بعد اپنے سر پر چڑھایا جو دے نہیں سکتا میں اگر کہہ دوں کہ یہ میں آسوی مسجد دے دوں گا تو کہ میرے حق حاصل ایک میں دے دوں میں بڑا امام بڑا دے دوں گا مجھے حق حاصل ایک میں دے دوں سب خوش ہو جائے تھا آرہے بولانا کی طرف سے اور اب نظر سے آسوی مل لیے مجھے تو جو ملکیت اس کی ہوتی ہے وہی دے سکتا ہے دوسرے کی ملکیت تھوڑی کوئی دے سکتا ہے دائر کے مسجد کوئی نہیں دے سکتا امام بڑا کوئی نہیں دے سکتا وہ کہہ رہا ہے اور اس کے بعد سارے مسلمانوں کو اس نے خفا کر دیا ہے سارے مسلمانوں کو اس نے ناراض کر دیا ہے تو بی جے بی کو بھی عقل کے ناکن لینا چاہیے آرے سیس کے بیزروں کو بھی عقل کے ناکن لینا چاہیے کہ یہ کسی سادش کے تحت آیا ہے کہ جو چیز نہیں دے سکتا اس کو دینے کے دعویٰ کر رہا ہے اور جو چیز مل سکتی ہے یعنی ووٹ ان کو کاٹ رہا ہے بہت توجہ رہے جملوں پر جو نہیں دے سکتا ہے وہ دینے کے لیے کہہ رہا ہے اور جو مل سکتا ہے بہی اس کو کاٹے دے رہا ہے سکتے ہیں ووٹ کاٹ رہا ہے مسجد دے نہیں سکتا اس کو دینے کا باتہ کر رہا ہے لہذا اگر عقل ہے بی جے بی والوں کے پاس میرے جملے پہنچا دیا جائیں ان کی لیڈروں پاس اگر عقل ہے تو اس کو اس کے اصلی ٹھکانے پہنچا دیں وہ ہے جیل اور وہ ہے جیل کی کھوٹری کہ جہاں اس کو پہنچا دیا جائے انشاءاللہ سارے مسلمان جو ہیں وہ اس عمل سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ اور اگر اس کی حمایت جاری رہی تو پھر مجھے اعبید ہے کہ ایک ووڈ بھی مسلمانوں کا بی جے پی کو ملنے والا نہیں ہے نہیں ہے اگر اس کے ساتھ سرور کے ہی جاری رہا تو میں یہاں سے اعلان کر رہا ہوں کہ ایک ووڈ بھی بی جے پی کو مسلمانوں کا ملنے والا نہیں نہ شیو کا ملے گا نہ بہابی کو تو پہلے ہی نہیں ملے گا سر پٹہ مارے گے تب بھی نہیں مل پائے گا لیکن امید تھی کہ شیعہ ووڈ بلے گے لیکن اس کی حرکتوں سے شیعہ ووڈ بھی کٹ گئے ہیں اور صوفی ووڈ بھی کٹ گئے ہیں لہٰذا ان کو اگر کڑوڑوں ووڈ چاہیے ہیں تو اس ایک اور جہان نمرا سید ان کو کرنا پڑے گا ورنہ اس سے بڑی حماقہ ان کی اور کوئی نہیں ہوگی اس مسجد سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے